نمیم بسم اللہ رحمان الراحیم اوسرہ وینکوم بلکم تو چھپٹک دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو ہر میں آپ کو بتاؤں گا آپ ایزی پیسل سے کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اس کا اکانٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنا بیلنس ریچارج کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ڈاپی کی طرف دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کھار دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی ناٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے سو لیس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہم اپنے بیل کی سکرین کی طرف تو اگر ہم اس کو ویسے ہی پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں تب بھی یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کے انوائٹڈ لنک سے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انوائٹڈ لنک ہوگا جس کا اسے بھی فائدہ ہوگا دونوں کو فیفٹی فیفٹی روپیز ملیں گے جیسے اب یہ میرا لنک ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہ میرا نمبر ہے اگر آپ کو کوئی کنفیون ہو تو آپ اس کے کونٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو فی سمیٹ کرنے میں اگر آپ کو ایزی پیسہ کے یہاں کسی بھی مطلب ٹیک سے کسی بھی لیٹڈ کوئی ایشو ہوتا آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس لنک کو یوز کرتے ہوئے ساب سے پہلے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا فیفٹی روپیز مجھے بھی لیں گے اور فیفٹی اس اکاؤنٹ ہولڈر کو ملیں گے جس کا میں اکاؤنٹ کریئٹ کرنے لگاوں اور اس کا بھی میں بیلنس کروں گا بیلنس کرنے کے بعد پھر بھی ہمارے پیچھے پیسے بات جائیں گے کچھ نہ کچھ تو یہ انسٹال ہو چکے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا سب سے پہلے تو آپ ادھر اپنا نمبر لکھیں جس نمبر پہ آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے اور وہ نمبر آپ کے فون میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے فون میں سم ڈال کے اور دوسرے فون سے آپ اس کا اکاؤنٹ کریئٹ کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو یہاں آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر لکھنا ہے تو یہاں آپ نے اپنے ڈیٹ آف ایشو لکھنے ہیں ڈیٹ آف ایشو آپ کے تاریخ اجراج سے بولتا ہے یہاں آپ نے فائیو ڈیجٹ پن لکھنے ہیں اس کو میں سکیورٹی ریزن کے وجہ سے ہائیڈ کر دوں گا آپ نے فائیو ڈیجٹ پن انٹر کر کے اب یہاں پہ جو آپ کی مدر کا نیم ہے چار نام دیئے گئے ہیں آپ اس میں سے جو آپ کی مدر کا نیم ہے آپ نے وہ سلٹ کر کے اس کو ویریفائی کر دینا اگر وہ کریکٹ ہوا تو ویریفائی کر دے گا اثر وائز ایرر دے دے گا تو یہ میں اس نے اس کو ویریفائی کر لیا اب ہم اس کو لاغن کرنے لگے ہیں لاغن کرنے کے لئے فائیو ڈیجٹ پن ہم نے جو کریئیٹ کی تھی وہ ہم نے یہاں لگا لیا ہے اب یہ فیفٹی ٹویز مجھے مل گئے ہیں ٹھائیں اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اب اس کو تھوڑا یوز کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو ہم سکپ کریں گے فیلحال تو یہ فیفٹی ٹویز میرے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں اور فیفٹی ٹویز میرے دوسرے اکاؤنٹ میں بھی آ گئے ہیں جہاں سے میں نے لنک سینڈ کیا تھا اب یہ فیفٹی ٹویز کا ہم ریچارج کریں گے اور اس کے بعد بھی ہمارے پیسے بات جائیں گے یہاں پہ نمبر انٹر کرنا ہے ہم نے جس کا ہم نے جس کو ہمیں پیسے ریچارج کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے نیٹورک بھی سیلٹ کریں گے اس کو میں نیکسٹ کروں گا تو کیونکہ اگر کسی کسی ہم کنورٹیڈ ہے تو وہ پھر یہاں سے اس حساب سے جیزڈ ہے جو بھی ہے میں زون کو سیلٹ کیا اور یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے آپ کے فیفٹی منیم اماؤنٹ ہونی شاہی ہے اور اس کے بعد میں پی ناؤ پہ کلک کروں گا یہ تو یہ ہمیں اس کی ریسید مل گئی ہے اگر کوئی بولتا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں پہنچے تو آپ اس کو یہ پروو سینڈ کر سکتے ہیں اس میں ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی لکھی ہوتی ہے اچھا پفٹی روپیز ہم نے ٹرانسفر کی ہیں پانچ روپے ہمارے پھر بھی باچ گئے ہیں تو بیلنس ہم نے بزار سے بھی تو کروانا ہی ہوتا ہے خود کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کیش بیک بھی ملتا ہے اس کا جیسا کہ یہ ٹرانسفر کی ہیں تو ٹرانسفر میرے پاس پھر بھی باچ گئے ہیں تو بجلی کا بیل ہے ہمارا گیس کا بیل ہے پانی کا بیل ہے ہمارا ہم نے باس کی ٹکٹس بائی کرنے ہوتی ہیں ہم نے ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ملار جا کے بھی تو کرنے ہوتی ہیں اور اس میں ہمارا کیش بیک ہمیں نہیں ملتا بلکہ ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں اگر میں آپ کو سب سے نسال دوں تو ریشور ایوریسٹی کے جب ہم فری سامیٹ کرتے ہیں اس کا بہت لمبا پروسیس مجھے لگتا ہے کیوں لگتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی آئی ڈی لاغ ان کرنے ہی ہے آئی ڈی لاغ ان کرنے کے بعد ہم نے اپنے اچھلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے ہم نے اس کو تیس چالیس روپے بزار دے کے کوئی بیس لیتا ہے کوئی تیس لیتا ہے کوئی چالیس سسٹم نہیں چال رہا آپ دوسرے بینک چلے جائیں وہاں بھی جائیں تو سام ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ سسٹم نہیں چال رہا آپ دوسرے بینک میں چلے جائیں تو ہاتھر اب پہلے تو اتنا لمبا انتظار کریں پھر آپ جب جمع ہو بھی جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کیپچر کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے نیکس ڈے یا اس سے بھی نیکس ڈے ایک دو دن میں آپ کی وہ فی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے ایزی پیسہ میں گھر بیٹھ کے آپ کو چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو ایک چلان آئی ڈی شاہی ہے وہ انٹر کریں اور آپ کی فی سامٹ ہو جائے گی اور ویدن فائیو سیکنڈ آپ کا ایل ام ایس بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا لیکن فائیو سیکنڈ سے بھی پہلے اس اسی سیکنڈ ہی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یہ اس طریقے کا سسٹم ہے تو ایزی پیسہ میں آپ نے ویچو اینورسٹی کی فی کیسے جمع کرنی ہے اس کے میں کمپلیٹ ویڈیو بھلا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ایزی پیسہ لنک بھی آپ کو ایزی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا پھر اس کے لابا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے الیکٹریسٹی بل کیسے پی کرنا ہے گیس بل کیسے پی کرنا ہے اپنے بعد ٹکٹ کیسے بائی کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کا کیش باک کیش بیک کے لیے ٹو تھاؤزن آپ کے پاس بیلنس ہونا ضروری ہے وہ آپ کے پاس سیو رہے گا اس کے بعد آپ کو کیش بیک ملے گا تو چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ سٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ if you like my work like comment and share my video